السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو عید مبارک آنو یہ بہت لیٹ ہے پھر بھی آپ لوگوں کو عید مبارک سیئے کیونکہ یہ ویڈیو میں عید سے ایک دو دن کے بعد بنا رہا ہوں سیئے اور یہ ویڈیو جو ہے بیسیکلی ایک چھوٹا سا سمجھ لو ایف لاغ ہونے والی ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے اپنے اندر کے کیڑے کو ماریں گے مجھے اب کی بار کیڑا تھا میرے بڑے بھائی سمیت کہ ہم لوگ خود سے کوئی چیز بنائیں گے اپنی طرف سے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ بنانے کی ٹرائے کرنے والی ہیں مجھے نہیں پتا وہ جلے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے سیئے اور یہاں پہ کھڑے ہونے کا مقصد موسم دکھانا ہے اس ٹائم بھائی اللہ کی ششکے جا رہے ہیں محول اللہ خیر ابھی تک جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک آ بٹن دبا دو اور لیٹسی کیا کرتے ہیں آگے مجھے اسی کا زیادہ تجربہ نہیں ہے سیئے لیٹسی کیا بنتا ہے تو ابھی یہاں پہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے چھوٹا ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں پہ کسی بھی عورت کے ہاتھ نہ لگیں کھانے کے اوپر تو اس لئے ہم نے اس کو آج عورت بنایا ہے چھوٹا بھائی یہاں پہ لیسن ویسن بنا رہا ہے بیٹھ کے اس کو شروع سے چٹریاں بنانے کا شوق ہے پتہ نہیں کیوں تو بھی یہ وہ پودے ہیں جو ہمارے بکروں نے کھا لیے تھے تھوڑے تھوڑے کیونکہ یہاں پہ بکروں کو ہم لوگوں نے باندھ کے رکھا تھا خیر ابھی جو ہے ہم لوگ سارا سسٹم اپنا اس کے اندر کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نیچے کریں گے تو ابو جی آکے ہماری وارٹ لگا دیں گے کام تھوڑا سا یہاں پہ جگاڑی سسٹم بنانے والے ہیں یہ تاریں توریں ملا ملوک ہیں اور باقی یہ ساتھ کوئلے بھی آئے پڑے ہیں تو اب یہ جب ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا تیار ابھی ہم لوگ یہاں پہ گوشت کاٹ رہے ہیں گوشت کے اوپر مطلب کٹس لگا رہے ہیں اور کٹس لگانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے اس کے اندر جب ہم مسالہ لگائیں گے تو وہ مسالہ جو ہے اس کے اندر وڑ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے گوشت کے اوپر کٹ وارٹ لگانا ضروری ہے اس سے مسالہ جو ہے اندر تک جاتا ہے تو یہاں پہ لگا ہے ہمارے کٹ اور تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کبھی آپ لوگ بناتے ہو تو آپ لوگوں کو پتہ ہو کے کیا کرنا ہے اس کے بعد ابھی جو ہے ہم لوگ مسالے بنائیں گے اور مسالوں کے لئے یہ بیچ میں ہم نے اوائل ڈالا ہے اوائل کے ساتھ لال مرچے ہیں دھنیا ہے حلدی ہے اور نمک ہے اس کے اوپر اس کو کر دینا ہے مکس اور مکس کر کے اس کا جو ہے آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایک پیسٹ بن جائے گا وہ پیسٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے وہ پیسٹ آپ کا لگے گا جی گوشت کے اوپر تھوڑا سو اوپر سے ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے سرکہ جی اب یہ جو ہے ہمارا پیسٹ ہو گیا تیار تو اب باری ہے اس کو اپنے گوشت کے اوپر لگانے کی تو جتنا بھی گوشت ہے بیسیکلی ساری پسلیاں تھی چامپیں جسے ہم لوگ بولتے ہیں تو اس کے اوپر سارے کا سارا آپ نے یہ مثالہ تھوپ دینا ہے اور مثالہ تھوپنے کے بعد اس کو دو گھنٹے کے لئے آپ لوگوں نے میرینیٹ لازمی کرنا ہے میرینیٹ کا مطلب ہے کہ مثالے لگا کے فائل میں ڈال کے رکھ دینا ہے فریج میں رکھ لو آپ کی مرضی ہے باہر رکھ لو تو آپ کی مرضی ہے بس اس چیز کے خیار رکھنے کے زیادہ دیر نہیں رکھنا ورنہ گوشت خراب بھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا سمیل کر جاتا ہے تو خیر ابھی اس کے اوپر مثالے ویسالے لگا دیئیں ابھی اس کی باری ہے جی تھوڑا سے اس کے اوپر لیمو کا چھڑکاؤ کرنے کی اس کے بعد یہ ہو جائے گا کھٹا کھٹا اور اچھکل کھٹا کھٹا کھانے کا دل بھی بڑا کار ہے سمجھ رہے ہو اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے فائل لی تھی فائل کے اندر یہ بیسیکلی بنتا ہے سارا تو فائل کھولنی ہے اور فائل کے اندر ڈال دینا ہے جی آپ نے گوشت کو سب سے پہلے ہم جو اس کو میرینیٹ کا جیسے آپ کو میں نے بتایا ہم لوگ اس کو میرینیٹ کریں گے اس کے اندر لپیٹ کے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹہ سے زیادہ رکھنا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے رکھنا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں جتنا بھی مثالہ بھی سالہ ہوگا وہ سارے کا سارا گوشت کے اندر وڑ جاؤ گا ٹھیک ہے جب مثالہ وڑ جائے گا اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اس کو جی اس کے اندر تک اس کی مطلب ٹیسٹ وڑ جائے گا اور پھر آپ کو جب کھاؤ گے تو مزہ ہی آ جائیں گے دنیا کے وکھری وکھری مزے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہم لوگوں نے اس کو کور کر دی ہے اب اس کو لیتے ہیں جی ایسے کور اپ کر لیتے ہیں سارے کو اور اس کو کور اپ کرنے کے بعد ہم نے جلا لی آگ آگ کے لیے ہم نے کوئلے جلائے ٹھیک ہے اور کوئلے ڈال دی اس چندور کے اندر جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہماری بٹھی تیار ہے اب بیچ میں سے میں نے وہ سیٹ اپ یہ جو اپ لوگوں کو یہ تھوڑا تھوڑا بلیک بلیک نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے یہ اصل میں میچے کی طرف تھا یہ سائیڈ آگ کے زیادہ طرف تھی تو یہ جو مثالہ جو باہر نکر رہا تھا فائل سے مطلب گوشت کے ساتھ میں جو باہر نکر رہا تھا لیگ ہو کے تھوڑا بہت فائل ہوتا ہے اور یہ جو تیمکس یہ نکر رہا تھا وہ تھوڑا تھوڑا سا زیادہ پک گیا تھا اور گوشت گوشت ہمارا صحیح سلامت تھا یہاں سے تھوڑی سی جو ہڈیوں پہ آپ دیکھو تو سائیڈ پہ آگئی تھی کالک لیکن وہ اس کا کوئی فارق نہیں پڑا کیونکہ گوشت تو سارا سلامت تھا اور یہ بھائی نیکسٹ لیول چیز تھی نیکسٹ لیول چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بھائی بکرہ عید پہ ویسے بندہ بکرے کا گوشت کھا 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 کے تنگ پڑا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم لوگوں نے ایسے اس کے اندر جو ہے نا ڈبکیاں لگا لگا کے کھا ہے وہ جو تھا نا مبشر پتر والا اس نے بھی آ کے کھا کہ مبشر پتر مزہ ہی آگیا صرف آپ لوگ اس کی شکل دیکھ لو ابھی میں وائس آور کر رہا ہوں اور میرے موہ کے اندر کم از کم کوئی ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی کے آئے ہوئے ہیں تو میں اس سے جا کے دران آر لیتا ہوں اور یہ جو ہے ہمارا آج کا چھوٹا سا ہو گیا سارے کا سارا پروسس جو ہمیں کیڑا تھا کہ پہ ہم لوگ کریں گے تو وہ ہم لوگوں نے ایٹ دی اینڈ ایٹ دی اینڈ جا کے تیار کر دیا اچھے یار ابھی تک جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا جا کے جلدی سے ویڈیو کو لائک آ بٹن دبا دو اچھے تو یار یہ فلحال کی جو ہے نا ہمارے بنائی ہوئی میری اور بھائی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے سب سے بیس چیز تھی اتنی لذیذ اتنی لذیذ اتنی لذیذ کہ نہ پوچھو صحیح ہے بالکل ہی اینڈ لیول کی مزیدار تھی یہ چامپیں خیر ابھی کے لیے یار اتنی ہی تھا مجھے بتا دو کہ نیکسٹ مجھے اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے صحیح ہے کومنٹس میں مجھے بتا دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا لائک بھی بتا دیں گے کہ بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اللہ حافظ